اسلام علیکم سیف سیوٹی ٹی وی کے ساتھ میں ہوں محمد فائک نظر ڈالتے ہیں آج کی ہرلائنز آئی جی پنجاب انام غنی کا سندس فاؤنڈیشن لاہور کا دورہ انسپیکٹر جنرل آف پولیس نے تھیلسیمیا ہیموفیلیا سے متاثرہ بچوں کے ساتھ وقت گزارا اس موقع پر آئی جی پنجاب انام غنی نے متاثرہ بچوں میں تحائف بھی تقسیم کیے آئی جی پنجاب نے سندس فاؤنڈیشن کے ساتھ مفاہمتی یاداش پر دستخط بھی کیے مفاہمتی یاداش کے تحت پولیس کے افسران اور جوان متاثرہ بچوں کے لیے خون کی اتیات مستقل بنیادوں پر دیں گے پنجاب پولیس ہمیشہ ویل فیر کے کاموں میں آگے رہی ہے ہم پہلے بھی خون دیتے رہے ہیں ہم ان لوگوں کے لیے جان دیتے رہے ہیں تو خون تو بہت چھوٹی بات ہے سو میری خواہش یہی تھی کہ یہ سارا کچھ ہوتا رہے گا یہ ہمارے روٹین کی ڈیوٹیز چلتی رہیں گی لیکن یہ بہت امپورٹنٹ کام ہے سات سینٹرز یہ چلا رہے ہیں جتنا ان کو خون چاہیے وہ رک نہیں سکتا ان کی ڈیلی کی ریکوائرمنٹ ہے اور جو ہماری نفری فیلڈ میں ہے ہماری نفری یونٹس پہ لگی ہوئی ہے سیکیورٹی پہ لگی ہوئی ہے ہم انشاءاللہ ان کے ساتھ ہیں ہم ان کو اپنا خون پیش کرتے رہیں گے ہم ان کے ساتھ ریجسٹر بھی ہوں گے اور میری خواہش یہی ہے کہ ان کے ساتھ سینٹرز میں اگر پورا نہیں تو کوئی پنجاب پولیس کے بلٹکا ہو یہ چونکہ پنجاب پولیس کی طرف سے سائن ہوا ہے اور ہمارے ویل فیر برانچ کی طرف سے ہے تو یہ اٹک سے لے کے رہیمی آرخان تک جتنی پنجاب پولیس ہے یونیفرم میں ہے سی ویز میں ہے یونٹس میں ہے جو ہمارا سپیشلسٹ کارڈر ہے سیف سیٹی آثارٹی ہے یہ سارے کے سارے اس میں انشاءاللہ کنٹریبیوٹ کریں گے یہ بڑا پازیٹیو سٹیپ ہے مختلف اداروں کے درمیان اس طرح کی انڈسٹیننگ ہونی چاہیے پنجاب پولیس بھی ہمارے سماج کا بڑا اہم حصہ ہے اور جب پولیس کوئی کام کرتی ہے اس کا بڑا امپیکٹ پڑتا ہے ایک وردی والا اگر خون دے رہا ہو تو اس کا ایک اور ہی امپیکٹ ہے ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ ایک ٹریفک کانسٹیبل جو ہے وہ لوگوں کو سڑا قبور کرا رہا ہے یا بچوں کو سکول کے بچوں کو کراس کروا رہا ہے تو اس کا ایک امپیکٹ پڑتا ہے جو ٹامی ہے جو برطانیمی پولیس والا وہ لوگوں کے دوست کے طور پر پہچانا جاتا ہے تو اگر ہمارے پولیس والے بھی پولیس والے ہمیشہ زبا ہوتے ہیں یہی قربان ہوتے ہیں تو یہ بہت قیمتی فورس ہے ہماری انہوں نے لکھا تو ہوا ہے نا کہ پولیس کا ہے فرض مدد آپ کی تو یہ بالکل حقیقت ہے اس میں یہ مدد کرتے ہیں اور خون دینا جو ہے یہ ایک بیگ جو ہے یہ چار جانے بچاتا ہے یعنی اس میں سے ہم پلیٹ لیٹس بھی نکال لیتے ہیں پلازما بھی نکال لیتے ہیں ریڈ سیلز بھی نکال لیتے ہیں یعنی چار زندگیاں اگر بچا سکتا ہے ایک پولیس والا اپنا ایک بیگ دے کے تین مہینے کے بعد کیونکہ تین مہینے کے بعد یہ جو آپ کے ہاں ریزرو اللہ تعالی نے رکھا ہوئے جیسے موٹ سائیکلوں میں ہوتا ہے کہ ریزرو لگا لو جی پٹرول بم تک پہنچ جائے گا تو یہ اللہ نے بھی ایک ریزرو بیگ رکھا ہوا ہے کہیں آپ کا ایکسیڈنٹ ہو جائے کہیں آپ گر پڑیں کہیں آپ کو خون کی ضرورت ہو جو قریب میں آپ خون نہ لے سکتے ہوں تو وہ ریزرو جو ہے وہ ریزرو کام آ جاتا ہے پنجاب پولیس نے جو آج ایم او یو میرے ساتھ سائن کیا ہے اس سے پہلے میرے پاس موٹروے پولیس کا بھی ایم او یو سائن ہے ہائیوے پولیس کا بھی سائن ہے میرے ساتھ ایم او یو اور اسلام آباد پولیس جو ہے اس کا بھی ایم او یو میرے ساتھ سائن ہے پنڈی پولیس نے بھی میرے ساتھ سائن کیا ہوا ہے تو پولیس میرے پہ بڑی مہربان ہے میرے بچوں پہ جو آدمی میرا سینٹر دیکھ لیتا ہے یا جو بھی کوئی سینٹر دیکھ لے پولیس کا دل کرتا ہے یہ ہمارے بھانجے بتیجے اور بیٹے بیٹیاں ہیں نا یہ ہم میں سے ہیں تو کوئی باہر سے نہیں آئے تو پولیس کو پتا ہے کہ یہ کون ہے اور یہ کیا صدقہ جاریہ کیا حیثیت رکھتا ہے لاہور پولیس کے تمام ونگز اور دفاتر میں سربراہان کو تبدیل کرنے کا فیصلہ پڑھے لکھے محنتی اچھے ریکارڈ والے افسران اور اہل کران جنہیں پہلے موقع نہیں دیا گیا انہیں آگے لائے جا رہا ہے ڈی ای جی اپریشنز ڈی ای جی انویسٹیگیشنز ایسرچوز اور انویسٹیگیشن انچارجیز کی تائیوناتی میں مکمل با اختیار ہیں سی سی پی او آفیس صرف موضوع افسران کی فہرس ڈی ای جی سہائیبان کو مہیا کرے گا ان کی مزید تائیوناتی کا فیصلہ مجاز افسران ہی کریں گے اہلکاروں کو برابر کا موقع ملنے سے بہترین نتائج حاصل ہوں گے دفاتر میں ارسد دراز سے تائیونات اہلکار مافیا کی شکل اختیار کر گئے ہیں نئے افسران اور اہلکاروں کی تائیوناتی سے محکمانہ امور میں نکھار آئے گا سی ٹی ٹریفک پولیس لاہور کا حادثات کی روک تھام کے حوالے سے بڑا اقدام منظم ٹریفک کے لیے کنال روڈ پر رکشوں کا داخلہ ممنوع سی ٹیو سیر حماد عابد کا کہنا تھا کہ کنال روڈ پر روز بے روز چنگچی رکشوں کی بھرمار میں اضافہ ہو رہا ہے چنگچی رکشوں کی وجہ سے کنال روڈ پر شہریوں کو بے ہنگم ٹریفک کا سامنا تھا کنال روڈ پر چیل گوشت، تجاوزات، پھل فروٹ والی کارڈز کے خلاف بھی کریکڈرون کیا جا رہا ہے کینڈویجن پولیس نے بدنامے زمانہ بدماش اور قبضہ مافیا کے سرگنا ملزم ریاض ارف جتا کو گرفتار کر لیا ملزم پیراغون سوسائیٹی اور گرد و نواح میں شو آف ویپن اور ہوای فائننگ کر گئی علاقے میں خوف و حراس پھیلاتا تھا ملزم کے خلاف مقدمہ درج سربراہ لاہر پولیس محمد عمر شیح کا کہنا تھا کہ شریف شہریوں کو ڈرانے دھمکانے والے کسی رعایت کے مستحق نہیں لاہر پولیس شہریوں کے جان و مال کے تحفظ کو ہر ممکن یقینی بنائے ہوئے ہیں ڈولفن سکوائٹ کا ون فائف کی کال پر ایکشن ساندھا بزار میں شہریوں سے نوصر بازی کرنے والا ملزم گرفتار ملزم نے رڈی بان کو ایک ہزار کا جالی نوٹ تھما دیا ڈولفن ٹیم نے حلیہ جال سے ملزم کو شناک کر لیا مزید شہری روٹنے سے بچ گئے ملزم کافی عرصے سے نوصر بازی کی وارداتیں کر رہا تھا ملزم کے قبضے سے تین ہزار سے زائد نکلی نوٹ برامت ملزم کو تھانہ ساندھا کے حوالے کر دیا گیا ایس پی ڈولفن راشد ہدایت کی طرف سے ٹیم اور سیکٹر انچارج کو شاباش کورٹ لکپت پولیس کی کر روائی ہوای فائرنگ کرنے والے دو ملزمان گرفتار گرفتار ملزمان میں سعید اور زیشان شامل ایس ایچو کورٹ لکپت نئین نیسار کے مطابق ملزمان کے قبضے سے دو پسٹلز اور گولیاں برامت مقدمہ درج ڈی ای جی اپریشنز اشفاق خان کی ایس ایچو کورٹ لکپت اور ان کی ٹیم کو شاباش ایس پی مورلٹون دوست محمد نے کہا کہ ہوای فائرنگ کرنے کے حوالے سے زیرو ٹولنرس پولیسی پر عمل درامت کیا جا رہا ہے ایس پی مورلٹون دوست محمد کی زیر قیادت جرائم پیشہ ناصر کے خلاف ایکشن جاری نشتر کلونی پولیس کی کارروائی چار ملزمان گرفتار دلبہ میں منشیات فروخت کرنے والا وزیر حسین نامی منشیات فروش گرفتار ملزم کے قبضے سے ایک کلو دو سو گرام چرس برامت کمار بازی میں مصروف تین کمار باز گرفتار دو پر لگے ہزاروں روپے علاد کمار بازی برامت گرفتار کمار بازوں میں عبد الرحمن آفتاب اور زیشان شامل ایس ایچو نشتر کالونی انسپیکٹر سید عبرار حیدر کے مطابق تمام گرفتار ملزمان کے خلاف مقدمات درج مزید تحقیقات شروع ایس پی موڈل ٹرم دوست محمد نے ایس ایچو نشتر کالونی اور ان کی ٹیم کو شہباز دی یہ تھی اب تک کی خبریں مزید اپ ڈیٹس اور خبروں کے لئے وزیٹ کیجئے ہماری ویبسائر www.psca.tv موسیقی